وزیر آزم نے کہا جو وزراء کارکردگی نہیں دکھائیں گے وہ گھر جائیں گے ساف پانی کی فراہمی عام آدمی کو ریلیف دینے کے اقدامات پر غور کیا گیا تمام وزراء کو ترجیحات کا تعیون کرتے ہوئے اپنے ازلاع میں مسائل کو حل کرنے کی ہدایت کی گئی سبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید کی وزیر آزم کی زیرستدارت اجلاس میں شرکت کے بعد میریہ سے گفتگو محکمہ کسٹمز اور ٹیپٹا میں بھی اکھار پچھار محمد زاہد کو ڈیریکٹر جنرل کسٹمز انٹیلیجنس تائنات کر دیا گیا سیکرٹری انڈسٹری ندیم الرحمن کو جیمن ٹیپٹا کا اضافی چارچ دے دیا گیا نوٹیفکیشن جانی مسافر خانوں کی تعمیر کا معاملہ الڈی اے کو شہر میں پانچ مقامات پر مسافر خانے بنانے کی ذمہ داری تفویز مسافر خانے تعمیر کرنے کے لیے ٹینڈر پندرہ نومبر تک طلب کر لیے گا بجلی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری لیسکو ٹیم کی رانہ ٹاون کے علاقے میں کارروائی سو سے زائد جھگیوں سے بجلی چوری پکڑ لی ایکسائز میں نمبر پلیٹوں کی مد میں مبینہ کرپشن کا معاملہ لائنٹی کرپشن ٹیم کی ڈی جی ایکسائز کے دفتر آمد ایڈیشنل ڈی جی ایکسائز اور ڈی جی ایکسائز پنجاب سے ریکارڈ طلب کر لیا پیٹرولنگ پولیس کے لیے اچھی خبر کھٹارا گاڑیوں سے نجات ملے گی حکومت کا پیٹرولنگ پولیس کو سو نئی گاڑیاں دینے کا فیصلہ وزیر ہائر ایڈیوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں سرفراز کی زیر صدارت آلہ ستہ اجلاس پنجاب میں وائس چانسلرز کی خالی اسامیوں کی تائناتی پر تبادلہ خیال کیا گیا بولیں شعبہ تعلیم کی مہتری پاکستان تحریک انصاف کی ترجیحات میں شامل ہے اور سٹیٹ بینک اور بینک آف پنجاب کے وقت کا سیف سٹیز آتھارٹی کا دورہ جدید کیمروں سے شہر کی مانیٹرنگ کا جائزہ آتھارٹی حکام کی جانب سے ایچ آلان سے متعلق بھی مہمانوں کو بریفیں